سابق وفاقی وزیر فواد چودری کو رہا کر دیا گیا ہے ان کی اہلیہ حبا فواد نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں خامد کی اڑیالا جیل سے رہائی سے متعلق بتایا ایکس پر جاری بیان میں حبا فواد نے کہا کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودری کو رہا کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ یکم اپرل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جہلم پرن دادن خان پروجیکٹ میں ہرد برد کے کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کی زمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا فواد چودری نیب کیس میں جوڈیشل ریمانٹ پر اڑیالہ جیل میں قید تھے انہوں نے زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر رکھی تھی حیال رہے کہ سولہ دسمبر دوہزار تیس کو قومی احتسابیاروں نے جہلم پرنڈ دادن روڈ کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کے وارن گرفتاری جاری کر دیے تھے جبکہ اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے وارن تعمیل کروانے کے اجازت دے دی تھی بیس دسمبر کو اسلام آباد کے احتساب عدالت نے زمین کی خریداری میں خرد بور سے متعلق کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کرتے ہوئے انہیں نیب کی تحویل میں دے دیا تھا بعد ازہ 30 دسمبر کو عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنمہ فواد چودری کا چھے روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا تھا پانچ جنوری کو اسلام آباد کی احتساب عدالت جہلم کے تعمیراتی منصوبوں میں خرد بورد کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا چار روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کیا تھا اسی طرح نو اور بارہ جنوری کو بھی تین تین روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کیا گیا تھا سات مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودری سے جیل میں اہل خانہ کی ملاقات کے لیے جمعیرات کا دن مختص کر دیا تھا گیارہ مارچ کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جہلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد بورد کے کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کے جوڈیشن ریمانٹ میں چبیس مارچ تک توسیع کر دی تھی